اصفل لوگوں کی جبان پر ایک بات رہتی ہے جو گریب اور اصفل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس لیے میں فیل ہو گیا اور میں کہیں کا نہیں ہوں انہوں نے میری مدد نہیں کی وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیا یہ جو جملہ ہے گریب اور اصفل لوگوں کی جبان پر رہتا ہے اور بس وہ زندگی پر یہی لے کے چلتے رہتے ہیں پریشان لیتے ہیں لیکن سفل لوگ اس کا اُلٹا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کسی نے ان کو چھوڑ دیا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے ایک اچھا آوستر مل گیا کہ اب تو میں کھل کر اپنی زندگی جی سکتا ہوں اس وقتی کو جانا تھا ہماری لائف سے وہ چلا گیا اس وقتی کو میری لائف میں جتنی ہیلپ کرنے تھی اس نے کیا اب اس کا رول ختم اب وہ میری ہیلپ کرنے والا نہیں ہے یعنی کہ اس کا رول ختم کرما فنسٹ وہ چلا گیا تو سفل انسان یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا چھوڑ کر مجھے بہت بڑا آوستر دیا چانس دیا چانس کیا دیا اب میں سوطنطر ڈیسیزن لے سکتا ہوں اپنی لائف کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے میں اپنی زندگی جی سکتا ہوں اپنے سمیہ کو یوج کر سکتا ہوں میں جیسا چاہوں کھا سکتا ہوں پہن سکتا ہوں گھوم سکتا ہوں سب تک چاہوں سو سکتا ہوں رہ سکتا ہوں جو چاہے کر سکتا ہوں جو چاہے نہ کروں ان ساری چیزوں کے لیے وہ freedom پراپٹ کر لیتا ہے اور دل کھول کر اپنی زندگی جیتا ہے لیکن سفل انسان ہی ایسا کر سکتا ہے دوستو اسفل انسان تو ہمیشہ رونا روتا رہے گا کہ لوگوں نے میری مدد نہیں کی میرے گھر والوں نے میری مدد نہیں کی دوسروں نے میری مدد نہیں کی میرے ماتا پتہ نے میری مدد نہیں کی میرے بھائی بینوں نے مدد نہیں کی دوسرے نے مدد نہیں کی مجھے پریشان کر دیا مجھے دھوکہ دے دیا میرا ناش کر دیا وغیرہ 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 اور ایسے لوگ 90% سے زیادہ ہوتے ہیں سفل لوگوں کی سنکھیہ کم ہوتی ہے اور اس طرح سے positive سوچنے والوں کی سنکھیہ بھی کم ہوتی ہے مشکل سے 5-10% مان لیجئے 5-10% ہی لوگ کسی بھی situation میں positive ہی سوچتے ہیں اور وہی لوگ سفل ہوتے ہیں وہی لوگ امیر بنتے ہیں وہی لوگ مہان بنتے ہیں وہی لوگ سکھی بنتے ہیں وہی لوگ خوشحال بنتے ہیں وہی لوگ مسکراتے ہیں انہی کے چہرے پر مسکرات رہتے ہیں اور وہ ہی زندگی چیتے ہیں اور وہ ہی ہر وقت کا لفت اٹھاتے ہیں تو کیا آپ بھی اپنی زندگی میں ہر چیز کا لفت اٹھانا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے بہت چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اتنی بڑی بات میں نے بتا دی تینکیو